ناظرین کو خوش عام دے دے کہتے ہیں لیکن آج نہ دل مطمئن ہے نہ زبان ساتھ دے رہی ہے نہ لفاظ ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ آج ایک ایسی افسوسناک خبر آئی پاکستان کرکٹ بورڈ کے اہوانوں سے کہ جس نے کرکٹ سے محبت رکھنے والے کرکٹ سے پیار رکھنے والے ہر شائق کا دل جو ہے وہ توڑ کے رکھ دیا پاکستان سوپر لیک جو ایک بہت بڑا برینڈ بن چکا تھا پاکستان سوپر لیک پچھلے سال بھی ثبوت آج ہوا پاکستان سوپر لیک پچھلے سال بھی ڈیمیج ہوا اور اس سال بھی ہم سب امید کر رہے تھے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جس طرح زمباویے کی سیریز کروائی جس طرح ساؤت افریقہ کی سیریز کو منقلت کروایا جس طرح فرس کلاس سیزن منقلت کروایا بڑے احسن طریقے سے بہت سے خوبی یہ تمام ایونٹ منقلت کروایا اس کے بعد اس دفعہ پاکستان سوپر لیک بھی مکمل ہوگی اور بڑے اچھے طریقے سے اختتام کی جانب گامزن ہوگی پاکستان سوپر لیک اب ایک ایسا برینڈ بنتا جا رہا ہے کہ جہاں اپنا ہی نہیں غیر بھی جو ہے وہ پاکستان سوپر لیک کی تعریفیں کرتے نظر آ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا آپ سے چند دن قبل ڈیل اسٹین نے ایک ایسا انٹرویو دیا جس نے بھارتی کرکٹ کے ایوانوں میں آگ لگا دی انہوں نے کہا کہ پاکستان سوپر لیک جو ہے وہ بہت کمپیٹیٹیف کرکٹ یہاں پہ کھیلی جاتی ہے لیکن جب اس قسم کی خبریں سامنے آئیں گی تو اس وقت تا یقینی طور پہ بطور پاکستانی بطور کرکٹ فین سب کو ہی دکھ کا سامنا کرنا پڑے گا نمسکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں آج میں آپ کے لیے ایک نیا پاکستانی ویڈیو لے کے آئی ہوں تو ایک بار بیڈیو دیکھئے اور اگر آپ کو بیڈیو اچھا لگے تو بیڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور بیڈیو کو شیئر کریں میں ملتی ہوں آپ کو بیڈیو کے آخر میں لیکن یہاں بہت سا لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں پاکستان کرکٹ بورٹ کا قصور ہے کیا پاکستان کرکٹ بورٹ کا تنہا اس میں قصور ہے کیا اس کے تمام سٹیک ہولڈر اس ڈیزاسٹر کے برابر کے ذمہ دار نہیں ہیں جو تمام سٹیک ہولڈر ہیں چاہے اس میں فرنچائز ہوں چاہے اس میں منجمنٹ کی لوگ ہوں چاہے اس میں دیگر لوگ ہوں چاہے اس میں پلیئرز ہوں کیا وہ برابر کے چیز کے حوالے سے قصور وار یا ذمہ دار نہیں ہیں اس پہ آج ہم بات کریں گے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان سوپلے گا جن لوگوں کو آرگنائز کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے کیا انہوں نے پاکستان کرکٹ بورٹ میں آنے سے پہلے کبھی کوئی ٹورنمنٹ بھی آرگنائز کر آیا تھا کیا ان کو کرکٹ ایڈمیسٹیشن کا کرکٹ آرگنائزشن کا کوئی ایکسپیرینس تھا کیوں یہ ساری چیزیں سامنے آئیں ان تمام امور پر ان تمام مددوں پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود پاکستان کرکٹ کے دو بڑے زبردست اور مایا ناز سٹارز ہمارے ساتھ موجود شکریہ اور یقینی طور پر آپ بھی اداس ہوں گے کہ آج جو ہماری ملاقات ہوئی ہے جب ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تو اس طرح سے نہیں اس طرح روزانہ ملاقات ہوتی ہے بالکل صحیح ہے اور یقینی طور پر شوق ایک دھم لگا اور یونکہ ہم تو تیاری کر رہے تھے کہ شام میں ہم نے کیا بات کرنی ہے میچ میں پڑھائی دنگ ہم اس وقت ایسا لگا ہمیں کہ جیسے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا گیا ہمیں کیا ہوا ہے کس طرح ہوا ہے یہ تو ابھی سمارٹ ہم ہوگا تو پتا چلے گا ایک یہی چیز تھی جو پوری دنیا میں اگر ہم بات کریں کرکٹ کے علاوہ تو پاکستان میں ایسا کچھ تھا کہ یہ جو وبا ہے اس پہ ہم نے بہت زیادہ کنٹرول کیا ہوا تھا اور اس کے کریٹ جاتا ہے ہماری تمام فورسز اور گورمنٹ سب کو جاتا ہے اس کا کریٹ اور سب نے دیکھا جبکہ ہمارے ہم بہت زیادہ ایس او پیس نظر بھی نہیں آ رہے تھے لوگوں کی طرف سے بٹ کیجولٹیز جو تھیں وہ بہت کم تھی اس لحاظ سے دیکھا جائے یہ جو ہوا ہے ایڈونڈ نو کیا وجہ ہے اور جو ابھی اپنے بات کی میں سمجھتا ہوں ایک اکیلا کوئی قصروار نہیں ہوتا دیکھیں کوئی بھی منیجمنٹ ہوتی ہے جو بھی ادارہ ہوتا ہے وہ اپنے طور پر بہت اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے اچھا میں بہت تفصیل سے تفصیل پہ آتا ہوں کیونکہ میرے ساتھ جو دوسری شخصیت موجود ہیں ان کے نام میں کسی تعریف کسی تعریف کا مہتاج نہیں تب سے یہ تجزیہ آپ ان کے بہت پسند کرتے ہیں پاکستان کے سنوے ون ڈے انٹرنیشنل کرگیٹر محمود عامد صاحب محمود وید آپ کو بھی خوشحامدیت کہتے ہیں اور ابتدائی کلمات میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں کتنے افسوس ہو آپ کو دیفنیٹلی ایک شاکنگ نیوز تھی میرے لیے جب مجھے یہ بات پتا چلی اور بلکہ مجھے جی ٹی وی کی توسس سے ہی پتا چلی صبح کہ یہ ایسی پرابلم ہوگی تو دیفنیٹلی کیونکہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ ایسی چیز ہو جائے گی لیکن دیزاسٹر میں کہوں گا کہ یہ کیونکہ اس وقت جو ٹورنمنٹ تھا وہ اپنے پیک کے اوپر آ گیا تھا بڑا جوش لوگوں میں آ گیا تھا ایون ہم یہاں پر بیٹھے ہوتے تجزیہ کر رہے تھا ہمارے میں بھی ایک جوش ورل بلا شروع ہو گیا تھا کل کوئٹا جس طرح میچ جیتا اور اس نے بھی اپنا آغاز کر لیا تھا تو سو اب مومنٹم سٹارٹ ہو گیا تھا اور صبح جب شوکنگ نیوز ملی تو دیفنیٹلی ایک بڑا نقصان ہے پاکستان کرکٹ کو کیونکہ اتنی اچھی سریز ابھی ہم نے ساؤتھ افریقہ کی یہاں پر ہوئی ہے اور ایک اچھا انتظام تھا لیکن کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے یہ پروبلمز کریئٹ ہوئی اور میرے خواہد سے دیکھیں میں آلویز یہ بات کرتا ہوں کہ چیزوں جب آپ کسی کو ٹارگٹ بیس کرتے ہو یا کوئی چیز دیتے ہو اور کیونکہ اتنی آپ پروفیشنلی اتنا پیسہ اس کے اندر انوالو ہے تو مز بی اکاونٹیبل کہ وہ اکاونٹیبل ہونا چاہیے اور اگر دا فیلیر ہوتا ہے جب اس کا یہی نہیں ابھی اور سنیے کہ پھر آپ دوسروں کو بھی اس سیم چیز کے اوپر روک نہیں سکتے اب اللہ جانے کے کہاں سے یہ آیا ہے اندر لیکن کہیں سے تو وہ ان ملی ہے نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ باہر گئے تھے کیونکہ جاوید آفریدی نے ٹویڈ کیا ہے پی سی بی کے پریس کارفرنس کا وہ کلپ جس میں وہ کلیریفکیشن دے رہے ہیں کہ ہاں بھئی یعنی سمی برنی جائے ہو کلیریفکیشن دے رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہوا تھا اس میں پروٹوکول کو فالو کیا گیا تین دن کی ایسولیشن ہوئی ٹیسٹ ہوئے نتیجہ آیا اس کے بعد ان کو اجازت دی گئی سمپریٹی کی بنیاد بھئی اگر پھر ساری یہ باتیں ان کی مان نہیں جائیں تو پھر کرونا کا ہی کسور نکلتا تو کوئی بندہ کسور نہیں نکلتا یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا بندہ لبلو کسی اور نے باہر سے آکر کچھ کیا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے مطلب تو آپ کے پاس اتنا بڑا دل ہونا چاہیے کہ آپ اٹلیسٹ آ کر یہ تو بتائیں کہ ہمارے سے گلتی ہوئی کہاں پر ہے یہ تو وہی بات ہوگی کہ ساری ڈون رہے ہیں کون سامان مجھے یہ بتائیں کہ لاہور کے سپیشلی جو فینز ہیں جو انتظار کر رہے تھے دعائیں مانگ رہے تھے مجھے اتنے فون آ رہے تھے کہ ٹکٹ کا کچھ کر دیں پاسس کا کچھ کر دیں وہ بچارے اب کہاں جائیں کیا کریں ان کے پاس تو پی ایسا چھوکے بھی گزرا ان کے سنورت کا کچھ ج finds set bam ایسے پاکستان سےاب کر نے کیا یہ س Desijnٹر کہیں کہ اس کے پاسی ایسا اس کے پاس بہر رہے ہے اور وہ آپ اپنے پاکستان سے پاس سرسکے ہیں لیکن Или اللہ حکوم ہے اور اسے پاسا ٹک نے Rusك پس فرمائے والے رہناسوں کی طرف سے töعب رہے تھے وہ اسہ طرف سے خوشش plaster مت parents اب کیونکہ نہیں ہو رہا تو سپانسر کا بھی نقصان ہے آپ کی ہوتیل انڈسٹری کے آپ کا ٹورزم کا آپ کے جتنے بھی باہر سے لوگ آئیں جو یہاں پہ کام کرنے آتے ہیں اس سیونٹ سے ریلیٹیڈ ابھی تو ڈیویڈ ملر آئے تھے ہاں بہت سارے لوگوں کا اس میں جو ہے وہ نقصان ہے اور سب سے بڑھ کر پاکستان کا نقصان ہے یہ ایک بہت بڑا قیسٹن مارک آپ کے اوپر آ گیا اور یہ کترا چھتا تھا جو ویکسینیشن کی بھی آفر کر دی گئی تھی پی سی بی اور پی سی بی دنیا کا واحد اور پہلا بورتہ جس نے پلیئرز کو اور آفیشلز کو یہ آفر کی کہ بھئی آپ کی مرضی اگر آپ ویکسینیشن کرانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو یہ آپشن دے رہے ہیں اور بائیس کھلاریوں اور آفیشلز کی ہو بھی گئی ہے مجھے پہلے تو اس بات پہ اتراز ہے کہ یہ آپ کی مرضی کیا ہے جب ایک چیز پینڈیمک ہے اس کی وجہ سے اتنے بڑے سٹیکس پہ ہے ساری چیزوں کا ہونا وہ اتراز کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کی ویکسین کیوں لگوائیں ہم تو اپنی جو ایسٹرزینکا یا فلاں ویکسین ہم وہ لگوائیں گے وہ لگوائیں اپنی باقیوں کی کیا مرضی ہے مجھے یہ بتائیں انہوں نے یہ تو نہیں کہا باہر والوں کی تو بات نہیں کی ہم نے کہا کہ یہ پیارٹز کی مرضی ہے کیوں مرضی ہے اور کسی کام میں ان کی مرضی نہیں سنٹرل کونٹریٹ کی کسék میں ان کی مرضی نہیں اس میں ان کی کیوں مرضی ہے اور ایسی طرمنٹ سے پہلے کیوں نہیں ہوئی کیوں نہیں HerzانSejنیشن یہ بھی وہ اس کی downloads کیوں نہیں ہوئی آپ کیوں نہیں آپ کی تو ہر چیز بہار کی ہے آپ کے کمہ کے ڈاکٹرز بہر سے spokeنٹرز,, انہوں کو مختلف تو اتی تی شیشی گر ساری بھی Ng breakout بھی دس دس دل کر wounds مجھے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ لوگ جو بھی انڈیان یوٹیوبر ہیں ان کے جو بیڈیو ہوتے ہیں پاک کے اوپر ان کو آپ ڈسلائک نہ کریں کیونکہ اپڑے کاکا جو ہے نا وہ پاکستان والے وہ بیٹھے ہیں ڈسلائک کرنے کے لئے تو آپ تو کم سے کم لائک کرو اور رہی بات کمنٹ کی تو کمنٹ بھی آپ انڈیا کی سپورٹ میں کیجئے جس سے پاکستانوں کے پچھوارے میں آگ لگے ٹھیک ہے ہمارے سپورٹ میں کرو یار ان کے بیرود میں کیوں کرو اس کے لئے تو وہ خود ہی ہیں